یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مسلم ٹاؤن کی حدود میں فائرنگ سے ڈیپیٹی کمیشنر سلمان علی پر حملہ کیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ سیون نیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہے ملک مشتاق اس افسوسناک واقعے سے متعلق اپ ڈیٹ کیجئے یہ بالکل سبائی داروں لحکومت لاہور کی اہم شارعوں پر یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جبکی کمیشنر ریونیو کی گاڑی پر سلمان علی جبکی کمیشنر ریونیو بورڈ سلمان علی اور علی سلنگی کی کار پر نامعلوم موٹسکل سواروں نے حملہ کیا ہے اور گاڑی جو گولیاں ماری گئیں وہ گاڑی کی پچھتی سائٹ پر لگیں چونکہ یہ جا رہے تھے اور یہ تھانہ مطلب طور کا علاقہ تھا جہاں پر نامعلوم موٹسکل سواروں نے گاڑی کا پکھا کیا اور وہاں پر جاتی ہوئی گاڑی پر فائرنگ کر دی جب فائرنگ کی طرح پولیس کو ملی تو پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور وہاں سے شوائد جو ہے وہ اکٹھنے کرنا شروع کر دی ہیں اور آئی جی پنجاب نے دوری طور پر اس باقیہ کا نوٹس دیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے باقے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے پولیس نے یہ کہنا ہے کہ علاقہ بھر میں لگائے کہ سی سی ٹی وی پورٹی سے پتہ چل جائے گا کہ نامعلوم موٹسکل سوار کون تھے اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ عالی اپتران کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے چونکہ جپٹی کمیشنر گاڑی میں موجود تھے سلمان علی اور علی سولنگی اور ان کے علاوہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھے تھے لیکن جب فائرنگ ہوئی تو جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ بھی جو ہے فائرنگ سے محقود رہے کیونکہ گولیاں جو ہیں وہ گاڑی کی نچری سائیڈ پر لگی ہیں اس کے پتہ چل رہا ہے کہ شاید یہ گولیاں صرف ڈکٹی کمیشنر کو ڈرانے دمکانے کے لیے چلائی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ترے بزار اور سوائی دارا لکومت کی عام شہرہ پر کھانا مثلاً ٹونگ کی حدود میں یہ باقیہ بیٹھایا ہے تو پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور شواہی دکٹھے کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی شواہی دکٹھے کیے جا رہے ہیں اور لاہور کی میج شہرہ پر ایسا افسوسناک واقعہ یہ تشویشناک ہے ملک مشتاق آپ کا بہت شکریہ